دوست جانی بات کریں گے مہنگائی کی بہاولپور میں مہنگائی کے کاری بارشاری الپی جی کی قیمتیں بے لگا 250 روپے تک فروخت ہونے والی الپی جی 280 روپے فی کلو تک پہنچ گئی دکاندار کوالٹی کے نام پر مختلف ریٹ مقرر کر کے شہریوں کو چونہ لگانے میں مصروف مزید جانے کے تاہر جوئیہ سے جی تاہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں دیکھیں جی بہاولپور کے مختلف علاقوں کی بات کرتے چلیں تو سرکاری نرک جو ہے اگرہ کی طرف سے وہ 247 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن جس طرح سے اگر ہم شہر کے اندرول شہر کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر ریٹ مختلف ہے شہر کے مضافات کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر ریٹ مختلف ہے اور وجہ صرف یہی بتائی جاتی ہے کہ گیس کی کوالٹی ڈیفرنٹ ہے جس کی وجہ سے ریٹ بھی مختلف مقرر کیے گئے ہیں اگر کسی کے پاس ایک نمبر کولٹی کی مبینہ طور پر گیس دستیاب ہے تو وہ 280 اور 290 روپے چارج کر رہا ہے اور کسی کے پاس مکس کولٹی کی گیس موجود ہے تو وہ 260 اور 270 روپے جو ہے وہ چارج کر رہا ہے پیشلی ہفتہ کی بات کرتے چلیں تو ریٹ تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے تھے 250 اور 270 کے درمیان فروغ تو رہی تھی اور بہتر کولٹی گیس بھی 260 اور 270 کے درمیان فروغ تو رہی تھی لیکن ایک طور پھر ریٹ میں سر جایا ہے موسم کی تبدیلی بھی اس میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسے ہی موسم سردی کی طرف جا رہا ہے تو LPG کے ریٹ جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ذریعہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی کوئی خاطرہ کارویاں کرتی نظر نہیں آ رہی شہری جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی شکوا کنا ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف ریٹ ہیں اور اگر شہری اوگرہ کے مقرر کردہ نرک کی بات کرتے بھی ہیں تو شہریوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس گیس دستیاب نہیں ہے تو پورے شہر میں جہاں پر بھی جس مارکٹ میں جائیں سلنڈر جو ہیں وہ گھرکنی طور پر دکانوں کے باہر رکھے گئے ہیں اور موینہ طور پر ریٹ جو ہیں وہ سرکاری نرک کے برقس شہریوں سے وصول کیے جا رہے ہیں یہاں پر میں ایک دکان پر موجود ہوں اور یہ ریلویس ٹیشن ہے اور یہاں پر گیس کا اسی طرح سے ریٹ جو ہے اس کا ڈیفرنس رکھا گیا اور ہم دکانداروں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں ریٹ جو ہے وہ مختلف کیوں ہے سرکاری ریٹ تو 247 روپے ہے اور یہاں پر 270 روپے فروخت ہو رہا ہے اس کیتنا بڑا ڈیفرنس کیوں ہے سر جی آون ونجھان کرائے لگ دے دو جہا زیرانہ خرچیں دکانہ دے کرائیں کیلے ونجھے بدا مطلبے کے ہنگل اڈاویر پہ ریٹ زیادہ ہوں دے اچھا تو ریٹ بعض دکانوں پر 270 پہ بھی بہاولپور میں دستیاد ہے اس کی کیا وجہ ہے سر انہا دی آپ نے مطلبے نال پوائنٹ ہونے تھوڑا خرچہ تھی دے ساڑا ملتان ہی چوانے انتظامیہ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں آپ کو بہاولپور میں مہنگائی کا کاریبار لپی جی کی قیمتی بیلا کام 250 روپے تک فروخت ہونے والی لپی جی 280 روپے فی کلو تک پہنچ گئے دکاندار کوالٹی کے نام پر مختلف ریٹ مقرر کر کے شہریوں کو چونہ لگانے میں مصروف اندرون شہر 270 لاری اڈار ریلوی سٹیشن لپی جی 280 روپے فی کلو فروخت جاری ہے بہت شکریہ تاہر جو ہی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملتان میں مادل ٹرک سٹینڈ نہ ہونے پر گرز ٹرانسپورٹر سراپ احتجاج کہتے ہیں شہر میں کسی بھی جگہ پر ٹرک کھڑا کریں تو چالان کر دیا جاتا ہے جب ٹرک سٹینڈ ہی نہیں تو گاڑیاں کہاں کھڑی کریں اس حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاز سے جی وسیم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں بلکل اگر شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں مادل ٹرک سٹینڈ نہ ہونے پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ سراپ احتجاج ہیں اور ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کہیں بھی اپنی گاڑی کو اگر ہم کھڑی کرتے ہیں تو چالان کر دیا جاتا ہے جب ٹرک سٹینڈ ہی نہیں تو اپنی گاڑیوں کو کہاں پر کھڑا کریں شدر ہیں مینی گوڈ ٹرانسپورٹ اسوسییشن کے عمران مانی صاحب کیا کہیں گے ٹرانسپورٹرز کو اس وقت مشکلات کیا ہیں مسائل کیا ہیں جی بسم اللہ الرحمنہ ہمارے کو مسئلہ یہ ہے ایک تو مارڈن ٹرک سٹینڈ ہمارے کو چاہیے ضرورت ہے اور دوسرے نمبر پہ جتنی بھی گاڑی ہیں ہماری روڈ پہ کھڑی ہیں ایک تو روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں دوسرا مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور جو ٹرک اڈا ہے چھوٹا سا ڈبی جتنا ٹرک سٹینڈ ہے اس کے اندر ورشاپیں بن چکی ہیں اور اس کے اندر ٹرک اڈا نہیں ہیں ٹرک اڈے کے مسائل بہت زیادہ بن چکے ہیں مارڈن اڈا پورا پاکستان کے اندر ہر شہر کے اندر ہیں ملتان کے اندر کیوں نہیں ہیں اور ملتان ڈویزن ہے ملتان کے اندر بیجنس ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ کا کام ہے اور ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں ہمارے کو مارڈن اڈا کیوں نہیں دیا جاتا کیوں گورنمنٹ سوئی پڑی ہے یہ کس وجہ سے سوئی پڑی ہے یہ بہت جگہ سرکاری پڑی ہیں باولپور روڈ پہ پڑی ہے ویڈی روڈ پہ پڑی ہے مظفرگر روڈ پہ سرکاری جگہ پڑی وہاں مارڈن ٹرک سٹینڈ دیا جائے ہمارڈن ٹرک مزدہ سٹینڈ دیا جائے ٹرالا سٹینڈ دیا جائے جو بھی مسائل ہے ہمارے یہ گورنمنٹ کو ماننے چاہیے اور ہمارے ٹرانسپورٹ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے روڈ کے اوپر موٹر وے آلے اتنک چلان کر رہے ہیں اختیار ہی نہیں ہے اور یہ نہیں پوچھتے بھی وجہ کیا ہے وہ کہتے چلان کر دیا اوپر سے ہٹ رہا ہے آپ کی جانب سے گاڑیاں دوڑا ہی جاتی ہوں گی کچھ نہ کچھ تو غیر قانونی کام آپ کی جانب سے بھی کیا جارہا ہے آپ کی گاڑیوں کی سپیڈ کیا ہے اور یہ جو پرچا کیا جاتا ہے آپ کی گاڑیوں پر تیز رفتاری کا یہ ٹرک جو میرے پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں کتنا تیز بھاگتے ہیں یہ زیادہ زیادہ ان کی سپیڈ ہے جو زیادہ زیادہ ہے پچاس چالی پچاس پچاس ساٹھ یہ سپیڈ ہے ان کی یہ جو پروٹو گول پر ایم پی ایم میں کی گاڑیاں بھاگتی ہیں یہ سرکاری گاڑیاں اتنی بھاگتی ہیں سپیڈیں مارتی ہیں ان پر دو سو ناسی نہیں ہے صرف دو سو ناسی صرف اسے ٹرک پر مزدے پر ہی ہے دو سو ناسی میں سپیڈ جو ہے وہ گاڑی کی کتنی ہوتی ہے 40 سے 50 40 سے 50 50 40 50 60 آپ کی گاڑیاں 50 40 پہ چلتی ہیں اس سے زیادہ سبید والتی نہیں ہے روڑی ایسے نہیں ہے اگر روڑ ہے ہی ایسے اس کے اوپر تو ویسے گاڑی کھل جاتی ہے ہماری اگر زیادہ سبید ماریں اور ان کی کریپٹی اتنی ہے 40 سے 50 اس سے زیادہ بھاگتی بھی نہیں ہے گاڑیاں گاڑیاں 40 سے 50 نہیں بھاگتی لیکن پھر بھی چلان جو ہے وہ کیوں کر دی جاتے ہیں دو سو اناسی کے تحت اگر چلان کیا جاتا ہے تو کتنی اگر سپیڈ کے اوپر چلان کیا جاتا ہے سپیڈ تو ہوتی نہیں ہماری ہمارے کو تو صرف یہ کہہ جاتا ہے یہ دو سو اناسی کا پرچہ دیا گیا وہ در سے باڑی تاری بند کرتے ہیں تھانے میں چلی جاتی تھانے میں مکمگاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا ہمارے سے پچی ہزار بیس ہزار پچی ہزار پندرہ ہزار اٹھانہ ہزار بے لیا جاتا ہے اور تھانے سے گاڑی چھوڑ دی جاتی ہے وہ ہمارے سے کہہ دیتے ہیں ہم سپرداری خود کروالیں گے سارا کام کروالیں گے آپ پیس ہزار دے دو جی پندرہ ہزار دے دو جی پیس ہزار دے دو پچی ہزار پہ دے دو پٹرولیوں والے لے رہتے ہیں ہمارے سے پیسے پٹرولیوں والے تو نہیں لے رہے تھانے والے لے رہے ہیں پٹرولیوں والے پیسے ہزار دو ہزار پہ لے رہے ہیں ہمارے سے ہر جگہ پہ یہ ہیڈ محمد آلی پہ ناکہ لگاوا ہے ادھر شیر شاہ پہ ناکہ لگاوا ہے یہ ویڈی روڈ پہ ناکہ لگاوا ہے ادھر بہاول پور روڈ پہ ناکہ لگاوا ہے یہ نیچے جو روڈ پہ وہ اوپر موٹر بھی آلی چھوڑتے نیچے پٹرولیوں آلی نہیں چھوڑتے جو شہر کے اندر ہے شہر کے اندر والدہ نہیں چھوڑتی اور دوسرے لمبر پہ ہم جائیں تو کدھر جائیں اور دوسرا مسئلہ ہمارے کو یہ ہے ڈرائیور کا لسانس نہیں بان رہا ڈرائیور کو لسانس گاڑی دیتے ہیں ٹرک چلا رہا ہے گاڑی شازور دیتے ہیں ٹرائی کرنے کے لیے کیوں وہ ٹرائی چلا وہ شازور رہا ہے وہ جو گاڑی چلا رہا ہے اس پر ٹرائی کیوں نہیں لی جاتی میں نے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ درخواستیں دے آئے ہوں میں کہا جو گاڑی ہمارے ٹرائیور چلا رہا ہے اس بے ٹرائی لی جائے ہم اپنی گاڑی ہیر کر کے لے آئیں گے ہمارا کو شپیشل کو مینے کے اندر پندرہ دن کے اندر دس دن کے اندر ٹیم دے ہوئے ایک ٹیم شپیشل ہمارا کو کسی کلونی کے اندر دے دو کسی پارکنگ کے اندر دے دو ہمارا گاڑی ٹرائیور خود لے کے آئے گا ہمارے ٹرانس بورڈروں کا لیدہ ہوا سسٹم اتنا وسیع وارڈن ہے پٹرولیم ہے موٹر ویہ ہے وہ موٹر ویہ ہمارے چلانس کیوں نہیں بناتی کروڑا اربو روپے جو ہے وہ چلان کیا جا رہا ہے کچھ ڈرائیورز بھی میرے ساتھ موجود ہیں کیا مسائل ہیں رستے میں آپ کو کون روکتا ہے بھتا لینے کے لیے شہر میں کہاں کہاں پہ ایسے پوائنٹ بنے ہوئے انتظامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپیل کرتا ہوں صدر پاکستان جرزالی صاحب سے اور وزیر آزم صحباز شریف سے اور وزیر آلہ مریم صاحبہ سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے اور چیف جرسل سے کہ ان مافیا سے ہماری جان سنوائی جائے آپ یقین کریں کہ اپنے بچوں کے اپنے کپڑے بھی بنائیں نہ بل بر سکتے ان کا پورا کریں یا اپنے گھر کا پورا کریں ہر جگہ ہر وقت کسی نہیں کسی نام سے لوٹ رہے ہیں باڑی باڑی ہے تو آپ باڑی گھٹوا دو جتنی چاہیے آپ اتنی رکھو وزن زیادہ ہے تو وزن اتروا دو جتنا چاہیے آپ کو اتنا وزن رکھو کانٹے لگائیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود آپ پیسے لے رہے نہیں لینا چاہیے آپ کو پیسہ یہ جس طرح کاغذات مکمل ہو کے گاڑی آتی ہے تو اس ٹائم وہ پیسے لیتے ہیں دفتر میں ادھر آ کے آپ لے رہے ہیں کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں جس طرح گاڑی فیٹ ہے سب کس فیٹ ہے گاڑی فیٹ ہے پھر آپ ادھر سے پاس کر کے بیٹھتے ہیں اس کے بعد کیوں ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو ظلم جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ایک سوالی نشان ہے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں وگر نہ روڑ پر اپنے اتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا دیں گے دائرہ کار بڑھا دیں گے جی وسیم شہزاد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان میں مچھلی کا سیزن شروع ہوتے ہی مچھلی کی خرید و فروخت شروع ہو گئی رہو ڈمرہ مراحقی دھیلہ سنگھارہ ملی اور ترکند وغیرہ مچھلی کی اقسا موجود ابھی صحیح سیزن ہی نہیں کھلا فارمز بھی بند ہیں دوکانداروں کا ایسا کہنا ہے اس سوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے فراز رمضان سے جی فراز بتائیے گا جی بالکل ملتان میں مچھلی کا سیزن شروع ہوتے ہی مچھلی منڈی میں مچھلی کی خریدو فروخت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بات کرتے چلیں تو اس وقت ملتان کی مچھلی منڈی میں رہو ڈمرہ مراحقی دھیلہ سنگھارہ ملی اور ترکند وغیرہ مچھلی کی اقسام جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے بات کرتے چلیں تو دوکاندار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھاجن بتائیے گا اس وقت مچھلی کی کون کون سے اقسام موجود ہیں اور کیسا سیزن کا جو ہے وہ شروع ہوئے بھاجن ہمارے پاس ملی ہے ترکند ہے سنگھارہ ہے ڈمرہ ہے پڑا تھیلہ ہے پڑا اس کے علاوہ اور کبھی ساری ورائیٹی ہیں جو ابھی نہیں آ رہی ہیں ابھی فارم اس کا عام کے پوری طرح کھولے نہیں ہیں دو چار فارم ہے جو کھولے ہوئے ہیں وہاں سے مال آ رہا ہے لیکن بلیک میں آ رہا ہے اس کے وقت ریڈ بڑھا ہے پیچھے سے یہ زیادی بات رہا ہے دس پندہ دن تک فارم کھل جائیں گے سارے آل ٹو آل اس کے بعد یہ مچھی کا ریڈ بھی کم ہو جائے گا ابھی مہنگائی کے وقت سے گاہ آتے ہیں ریڈ پوچھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ پانچ سو چھ سور پہ کلو مچھی ہے پڑی اس لئے ہر کوئی افورڈ نہیں کر با رہا دیاری بات ہے آہستہ دس پندہ دن تک فارم کھول جائیں گے اس کے بعد ریڈ گر جائے گا تو پھر یہ ہے کہ آپ کے سامنے دیکھو سناٹے ہو رہے ہیں گاہ کتنا نہیں توجہ دے با رہا کیونکہ فورڈ نہیں کر باتا بھائی دن آپ کیا کہیں گے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مچھی کا ریڈ کم ہو جائے جو قریب بند ہے وہ بھی کھانے کے لئے ہو جائے اب قریب بند آتا ہے دس کلو لینے کے لئے لے کے جاتا ہے وہ دو کلو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی نا ریڈ کم ہو جائے اس وقت سیزن کے شروع میں کیسا ریسپنس میں گاہ کی جائے گاہ کی جانب سے یہ رپوسٹ ہے وہ بولتا ہے بھائی نا مچھی بہت مہنگی ہے تو مچھی کا ریڈ کم ہونا چاہیے مچھلی بہت مہنگی ہے مچھلی کا ریڈ کم ہونا چاہیے اس وقت بات کرنے کے لئے اور بھی دکان در موجود ہیں بھائی جان آپ کیا کہیں گے اس وقت سیزن کے آغاز میں کیسا ریسپنس بھائی جان گھاگ تو ہوتا ہے بہت زیادہ مگر جو ریڈ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں ریڈ بہت زیادہ پڑا ہے پچھلے سال سے اس سال ڈائی تین سور پہ کلو کا فرق ہے کلو والی مچھلی پچھلے سال تین سور پہ بیچ رہے تھے اب چھس سور پہ بیچ رہے ہیں اس وقت بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی جان کیا کرنے آئے ہیں اس وقت کیا کرنے ہیں بھائی مچھی لینے آئے تھے تو مچھی سیت کے لئے بہت اچھی ہے اور اب بھی مزہ آ رہا ہے کھانے کا سردیوں میں مزید بہت زیادہ مزہ آئے گا تو کیا ریڈ ملا آپ کو اس وقت مچھلی اس ٹیم تو مچھی بہت مہنگی ہے تقریباً پانس سو اسی ریڈ چلا رہے ہیں اور ہمیں پانس سو ساٹھ ریڈ کے حساب سے ملی ہے مچھی تو سردیوں کے لحاظ سے یہ توفہ ہے ہمیں مچھی کا نا تو اب جو کھائیں گے اس سے زیادہ سردیوں میں بھی زیادہ مزہ آئے گا مچھی کھانے کا اور سردی بھی کام لگتی ہے مچھی کھانے سے دیکھ جب الکل جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت ملتان کی مچھلی منڈی میں موجود ہیں یہاں پر جو ہے وہ دکانداروں کے جنب سے کھائے جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ سیزن صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں کھولا کیونکہ ابھی دس پندر دن تک جو ہے وہ مچھلی کے فارم مزید کھل جائیں گے ابھی جو ہے وہ مچھلی فیلڈ پر ہے اس وقت جو ہے وہ چند اقسام جو ہے مچھلی منڈی میں مچھلی کی موجود ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دس پندر دن بعد جو ہے وہ مزید دریائی مچھلی اور مچھلی کی دیکھر اقسام جو ہے وہ منڈی میں آ جائیں گے اور سیزن کے ترمیان میں ریڈ بھی اناسی بہو ہوگا اور گاگ کا فلو بھی اچھا ہوگا جبکہ شہریوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ کھانے میں مزہ آتا ہے لیکن سردیوں میں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا اس وقت ریڈ تیز ہے لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے امید کرتے ہیں ریڈ کم ہو جائے گا آنے والے دنوں میں ریڈ کم ہو جائے گا جی فراز بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے بہاولپور میں کروڑوں روپے کی سرکاری زمین باگوزار کروانے کے لئے آپریشن اسسٹن کمیشنر سٹی سنا رام چند اور مینسپل کارپوریشن آفیسر کا آپریشن بھی شریک کانجو جو کے نسیق سرکاری زمین باگوزار کروانے کے لئے آپریشن جاری مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے محمود زہی جی محمود بتائیے گا بہاولپور میں تجاوزات کے حوالے سے اور ریوینیو جو ہے گورنمنٹ کی جگہ ہیں ان کو ریٹریف کرانے کے لئے آپریشن کیا جارہا ہے اس وقت اس کو سپر لیڈ کر رہے ہیں مینہ آزر صاحب جو کہ مینسپل کارپوریشن چیف آفیسر ہے صاحب 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 بتائیے گا کہ یہ تو تفصیلات کیا ہے جی سلام علیکم آپ کو جیسے پتا ہے کہ پورے پنجاب میں جو ہے نا جیجیز آفزاد کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن چل رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا جو سڑکوں پہ کنجشن ہو گئی ہے جو لوگ سڑکوں پہ اپنا سامان رکھ لیتے ہیں اور کچھ پکی انکروچمنٹ کر لیتے ہیں ایسے ہی یہاں جو آگے کانجو چوک سے آگے چودہ کنال جو جگہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو ایسی صاحبہ دیکھ رہی ہیں اور وہ دیکھ کے تو آج انشاءاللہ ڈیڑھ بجے وہاں پہ بھی اپریشن ہوگا اور جو نجائز تجاوزاد جنہوں نے ٹھئے تھڑے اور لمبے لمبے لوہے کے راڈ لگا کے روڈیں بلاک کی ہوئی تھیں جب یہ چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے بچوں کو کہ وہ جا نہیں سکتے آ نہیں سکتے کنجیشن ہو جاتی ہے ٹریفک کی مجھے تلق سوال کرنے دے یہ قائم ہوتا ہے اس وقت آپ لوگ کدھر ہوتے ہیں وہ بھی تو آپ لوگوں دیکھنا ہوتا ہے جی بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ یہ مضوع آپ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو روڈ ہیں اور جو شٹر کے اندر یہ لوگ اپنا کاروبار کریں ان کا کاروبار بھی بہتر ہوگا اب جو بن گیا اب یہ اگر اس خاتے میں اگر چلے جائیں تو کل نہیں بات نہیں آپ کا عملہ نیکسٹ ان کا ساتھ نہیں دے گا تجاوزات مات نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ سیکٹی لوکل گورنمنٹ صاحب یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے وزٹ کیا ہے انہوں نے ہمارے اس ایکشن کو جو ہم نے کمرچل ایریے میں کیا تھا اس کو اپریچیٹ بھی کیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں اور یہ چیف سیکٹی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شہبہ جو ہیں ان کی ہدایت کے مطابق نادر چٹھا صاحب کی سربراہی میں یہ اپریشن جاری رہے گا جی ابھی آپ سن رہے تھے چیف افیسر مینسپل کارپریشن میعظر صاحب کو جو کہ بتا رہے تھے کہ تجاوزات بھی برداشت نہیں اور گورنمنٹ کی جگہوں پر کب سے کر رہے ہیں وہ بھی برداشت نہیں ملدان ریجن میں بجلی جورو کے خلاف کارمائیاں جاری ہیں میعہ شنو بہاری رحیم یار خان اور چشنی ڈیویجن میں آپریشن میپکوف سران رینجرز اور مقامی پولیس نے حصہ لیا ایک روز میں 118 افراد ڈیریکٹاروں اور میٹروں میں خرابی کرتے پکڑے گئے میعہ شنو سے دو بجلی جورو موقع سے گرفتار کیا گئے واجبات کی ادم ادائیگی پر بارہ بستیوں اور کاشتکاروں کے ٹرانسپارمرز اتارے گئے میعہ شنو اور رحیم یار خان کے نوگو ایریاز سمیت چودہ مقامات سے الٹی لائے اتار لی گئی ہیں بتا رہے ہیں آپ کو ملدان ریجن میں بجلی جورو کے خلاف کارمائیاں جاری ہیں میعہ شنو، بہاری، رحیم یار خان اور چشنی ڈیویجن میں آپریشن مرکو، افسران، رینجرز اور مقامی پولیس نے حصہ لیا ایک روز میں 118 افراد ڈیریکٹاروں اور میٹروں میں خرابی کرتے پکڑے گئے میعہ شنو سے دو بجلی چور موکے سے گرفتار کیے گئے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں سالانہ ٹیکس گوشتواری جمع کروانے کی آخری تاریخ میں صرف دو روز پاکی ڈیپٹی ڈیریکٹر ریجنل ٹیکس آفیس ملتان مختیار حسین کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیس میں ٹیکس ناد ہندگان کا رش ہے ایف بی آر کے سسٹم میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے تاریخ میں اضافہ کسی صورت نہیں ہوگا مزید جانیں گے سید زہین بخاری سید زہین بتائیے گا آج بکل ایف بی آر میں ٹیکس گوشتواری جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ تیس سپتمبر ہے اور اس لئے میں اگر ہم بات کریں تو ریجنل ٹیکس آفیس ملتان میں بھی ٹیکس جمع کروانے کے حوالے سے کافی رشت دیکھنے میں آرہا مزید بھی بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آخری تاریخ جو ہے وہ بھی اس وقت نزیق آ چکی ہے سسٹم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا آئی آئی سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا اور اس حوالے سے جو ابھی تک گھر بیٹے ہیں کہ تاریخ میں اضافہ کنے کیا پیغام منا چاہیں گے ویسے تو پاکستانیک کلچر یہی ہے کہ وہ آخری تاریخ انتظار کرتے ہیں اور پھر اس امید میں بیٹے رہتے ہیں کہ تاریخ میں اضافہ ہوگا تو چیئرمن ایپ بی آر کا واضح پیغام ہے کہ اس مرتبہ تاریخ میں آگے ایکسٹنشن نہیں دی جائے گی تاہم آج سمیت تین دن پڑے ہوئے ہیں تو میری آپ کے اس چینل کے وسائل سے یہی جنرل پبلک پاکستانی سٹیزن کو ایک میری ریکیسٹ ہے کہ وہ ان تین دنوں میں اپنا جو گوشوارہ جو ان کا پینڈنگ ہے وہ جمع کروا دیں اور اپنے جو ڈیکلیئرڈ جو انڈیکلیئرڈ ایساسا جات ہیں وہ بھی ڈیکلیئر کر دیں چونکہ صرف ٹیکس گوشوارہ فائل کرنا کافی لوگ جو ہیں نیل کا گوشوارہ فائل کر دیتے ہیں وہ نیل نہیں گوشوارہ فائل کرنا اپنے جو ایسٹس ان کے پاس موجود ہیں اس کو اس میں ڈیکلیئر کریں اگر وہ ڈیکلیئر نہیں کریں گے اور بعد میں اگر محکمہ ان کو سرچ کرے گا کہ یہ بھی پراپٹی ان کی تھی یہ بھی پراپٹی ان کی تھی تو ان پہ کافی ساری مشکلات آئیں گی اور پھر انہیں اس انڈیکلیئرڈ ایسٹ کا ٹیکس جمع کرانا پڑے گا انہیں تو میرا خیال ہے ابھی تیس سپٹمبر لاس ڈیٹ پڑی ہے دو تین دن پڑے ہیں تو اپنے جرمانی اور پینلٹیز اور دیگر دشواریوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ٹیکس گوشوارہ ٹائم پر جمع کروا دیں تاکہ ملکی خزانے میں وہ اضافے کا بحث بھی بنیں اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں شیرمن ایف بی آر کی خاص اور پسٹک انسٹرکشن ہے کہ کسی بھی صورت تاریخ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں ایف بی آر کے دفتر آج ہفتے کے روز بھی کھلے ہیں اور کل اطوار کا روز ہے کل بھی ایف بی آر کے دفاتے شہریوں کے لیے کھلے رہیں گے یہاں پر آئے اپنے اٹیکس کو شوارے جو ہے وہ جو مکرمہ محاولپور کے سب سے بڑے سادق پبلک سکول میں تامراتی کام کھا کھا سکول کے نئے بورنگ ہاؤسنگ ہاؤسنگ بلوک کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے ریٹائر چیف سیکرٹی فصیل اسکر نے سنگے بنیاد رکھا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ارزہ مالک جی اگا کریے گا جی بلکل آخرتے کے سب سے بڑے اور مسالی سکول سادق پبلک سکول میں ایکسٹنشن ہونے جا رہی ہے اور یہاں بورڈنگ ہاؤسنگ کا نئے بلوک بننے جا رہا ہے اور اس حوالے سے آج سنگے بنیاد جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سادق پبلک سکول کے تعلیم میں ہیں اور ابھی بورڈ آف گولرز بھی شامل ہیں سر میجر فرق تو یہ ہے کہ ہم انفرسٹرکچر کی ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں جو بڑے عرصے سے نہیں ہوئی تھی ستر سال سے کوئی خاص ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی کوئی خاص چینجز نہیں آئے تو یہ ایک میجر فرق ہے کہ اب انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے نیو اکیڈیمک بلوک بن رہا ہے نیا ہوسٹل تو آپ کے سامنے ازیاری تعمیر ہے اور اکیڈیمک بلوک انشاءاللہ چند ہفتوں کی بات ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا جس میں مورڈن کسم کی لیبارٹریز ہوں گی مورڈن کلاس رومز ہوں گے مورڈن کسم بھی تیچنگ ایڈز ہوں گی تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے تعلیمی میار کو بہت زیادہ اوپر لے کے جانا ہے مہارسات موجودہ ہے پرنچپل دیویلپنٹ سر کانگلو کانگلویشنز پرنیو بلوک نیو بلوک از امرجنگ پرنچپل دیویل پرنچپل دیویلپنٹ structure اور یہ بہتissement سوچنگ مہرمی خوش کرند مہرمی پرنچپل دیویلپنٹ چیز ملے بلکل ادارے کی بہتری کے لیے نئی تعمیرات ہونے جاری ہیں نئے بلاغ بنائے جاری ہیں اور اسی طریقے سے تعلیمی میار کو بھی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیا جاری ہیں اقدامات کیا جاری ہیں بہت شکریہ رضا ملک رحیم یارخان میں مکمہ تعلیم سکولوں کے اوقات میں ٹرافک حادثات میں کمیلانے کے لیے انیکشن دیریکٹر پبلک انسٹرکشن کا سی او ایڈیوکیشن کو ہدایات کا مراسلہ جاری مراسلہ کے مطابق سکول سٹاف کے مقررہ وقت پر حاضری اور چھوٹی کا ریکارڈ باقاعدہ حاضری ریجسٹرڈ پر ریکارڈ کیا جائے گا مزید اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے آمیر بھٹی جی آمیر بلکل رحیم یارخان میں بھی سرکاری سکولوں کی اوپننگ اور اس کے ساتھ چھوٹی کے اوقات میں دیکھنے میں آیا یا تو ٹرافک جو ہے وہ جام ہوتی ہے پھر حادثات معمول بن گئے ان آسات کو کنٹرول ملانے کے حوالے سے حکومت پنجاب کی دیا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارمنٹ کے ڈریکٹر پبلک انسٹرکشن میں اس نے ایڈیوکیشن میں کیا ہے سکول ایڈز اور آساتہ ہوں گی سکول ایڈز اور آساتہ ہوں گی ان کے سکول میں اینٹری یا پھر ایگزیٹ ٹریٹ کے حوالے سے جو اٹینڈنس ریجسٹر ہوگا اس پر ان کی حاضری بھی لگائے جائے گی اور اس کا ساتھ تک باقیدہ طور پریکارڈ بھی مینٹین کیا جائے گا اس کے ساتھ سکول میں جب چھٹی ہو تو اس دوران وہاں پہ سپیڈ بریکرز بھی لازمی ہونے چاہے تاکہ جو ڈرین سپیڈ کے ساتھ آتی ہیں ان کی جو سپیڈ ہے اس کی رفتار میں کمی لائے جائے سکے اس کے ساتھ سکول کے باہر زیبرا کراسنگ بھی لازمی ہونے چاہے یہ بھی ایس او پیز میں شامل ہے تاکہ ٹریفک ہاتھ ساتھ میں کمی لائے جائے سکے اور اس کے ساتھ سکولوں میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے آرزی طور پر بیریارز اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پر سائن بورڈز بھی جو ہے وہ لازمی طور پر عویزہ کیے جائے تاکہ جو گاڑیاں گزرتی ہیں سکولوں کے باہر مین روڈ پر ان کو بھی معلوم ہو کہ یہاں پہ سکول ہے اور یہاں پہ انہوں نے پیز رفکاری کے ساتھ یا رفلک کے ساتھ اپنی گاری کو ڈرائیو نہیں کرنا اس کے ساتھ یہ بھی عداد میں شامل کیا گیا ہے کہ مطلعہ تیزی سے ٹریفک ہاتھ کے دامی طور پر تمام سرکاری سکولوں میں جو ہے وہ ریٹ سیفٹی کے حوالے سے آگائیے سیمٹی تاکہ بچوں کو جہاں پہ سکول سے باہر جاتے ہوئے پھر سکول میں داخل ہوتے ہوئے ٹریفک روانی کے آگائی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ جب بھی وہ اپنی گاری کو ڈرائیو کریں تو ان کو ٹریفک کے حوالے سے مکمل طور پر آگائی ہے اور اس طرح سے نہ صرف جائے وہ ٹریفک ہاتھ ساتھ میں کم ہی لائے جا سکتی ہے بلکہ اس سے جو نوٹیفکیشن ہے اس کو بھی عملی جامعہ پہنانے میں مدد ملے گی جی آمیر بھٹی بہت شکریہ میڈیکل افسر بھرتی کرنے کے لیے ڈاکٹرز ایک اور تحریری امتحان دیں گے میڈیکل افسر کی نو سو سیٹو کے لیے تحریری امتحان ہوگا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انتظام تحریری امتحان کا انقاد ہوگا میڈیکل افسر کی مستقل تقرری کے لیے تحریری امتحان پہلی مرتبہ لیا جا رہا ہے میڈیکل افسر کی تقرری کے لیے پہلے صرف انٹویو ہوتا تھا میڈیکل افسر کی نو سو سیٹو کے لیے بارہ ہزار سے زائد امیدوار ہیں میڈیکل افسر بھرتی کے لیے تحریری امتحان کے وائی ڈی اے کی جانب سے مصمت تائیں گے حکومت پنجاب کی گریئے انٹریکٹر سکیم کے لیے اکتابات کا آغاز میسی فرگوسن پنجن ٹریکٹر سے دس لاکھ روپے سستہ ٹریکٹر خدیردہ جا سکتا ہے جنوبی پنجاب کے بڑے ڈیلر پنجنٹ ٹریکٹرز کسانوں کی سکیم میں مدد کے لیے تیار ڈیریکٹر پنجنٹ ٹریکٹرز حسن جمیل کا کہنا ہے کہ ایک سے پچاس اکڑ ارازی کا کسان اپلائی کر سکتا ہے ٹریکٹر سکیم کے لیے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے بڑے ڈیلر پنجنٹ ٹریکٹرز کسان کی سکیم میں مدد کے لیے تیار ڈائریکٹر پنجنگ ٹریکٹرز حسن جمیل کا کہنا ہے کہ ایک سے پچاس اکڑا رازی کا کسان اپلائے کر سکتا ہے ٹریکٹر سکیم کے لیے آن لائن اپلائے کیا جا سکتا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے آسنم صدیق سیجی آسنم جی پنجاب حکومت کی گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت میسی فرگوسن دس لاکھ روپے تک سستہ خریدہ جا سکتا ہے اور رحیمیہ خان کے پائنر ٹریکٹر پر یہ آفر موجود ہے ڈائریکٹر پائنر ٹریکٹرز حسن جمیل ہماری صدیق موجود ہے حسن جمیل صدیق کسان کسہ سے آپ سے یہ دس لاکھ روپے سستہ گرین ٹریکٹر جو ہے میسی کے کون کون سے مادل حاصل کر سکتا ہے کسہ سے حاصل کر سکتا ہے سب سے پہلے تو جی یہ میں کسان بھائیوں کے لیے یہ خوشخبری جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو مشکل حالات ہیں کسانوں کے جو فصلوں کے ان کو پیسے نہیں مل رہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں کافی نقصان ہو گیا ہے فصلوں کا ان کو دیکھتے ہوئے کسان بھائیوں کے لیے گرین ٹریکٹرز کی مناؤنس کی ہے انیشیلی یہ بیس ہزار ٹریکٹر انہوں نے دینے ہے جی جون دو ہزار پچیس تک اس فیس کلیر میں اور جس میں سے پہلے فیز میں نو ہزار پانچ سو ٹریکٹر انہوں نے اناؤنس کر دیئے ہیں اور اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے جتنے کسان بھائی جو ہیں جن کی زمین صبح پنجاب میں ہے ایک اکڑ سے کم نہ ہو اور پچاس اکڑ سے زیادہ نہ ہو یعنی ایک اکڑ سے لے کے پچاس اکڑ تک جو زمین ہے وہ کسان دوست اپنا نام قرآن دازی میں ڈلوا سکتے ہیں اس کا طریقہ جو جن دوستوں کے دو موزات کمپیوٹر آئیز ہیں وہ تو بڑے آسان ہے جی ان کا ایک پورٹل ہے پنجاب گورنمنٹ کا ہمارے نمائندے بھی فیلڈ میں پھر رہے ہیں ہم خود موجود ہیں ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک کا پیج بھی ہے ہمیں پی ٹی سیل نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں ہمارے موبائل نمبر بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے اس پہ کال کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر موبائل نمبر اور جو ٹریکٹر میسی ٹریکٹر جو لینا چاہتے ہیں جو کہ ایم ایف دو سو پین تیس سے لے کے ہمارے پاس ایم ایف فور بائ فور ڈی لکس مارڈل آویلیبل ہے اس میں سے کوئی بھی ٹریکٹر لے سکتے ہیں اس میں سے نہ کوئی مرد و زن کی تفریق ہے نہ ہی کوئی ایج کے لیمٹ ان کی ہے اور نہ ہی کوئی زمین کا ہے کہ بھی اتنے کم ہو تو چھوٹا ٹریکٹر لے سکتے ہیں بڑا ہوں تو زیادہ یہ بھی نہیں ہے ٹریکٹر سارے ہی لے سکتے ہیں وہ لیکن تمام ٹریکٹر جو میسی فرگوسن کے جدنے بھی مارڈل ہیں وہ تمام مارڈل دس لاکھ روپے سستے گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت لیے جا سکتے ہیں پینل ٹریکٹر اس کا سب سے بڑا ڈی لر ہے جو جنوبی پنجاب کا وہاں سے معلوماتی لی جا سکتی ہیں اپلائی کروایا جا سکتا ہے تمام سولیات یہاں پر دستیاب ہیں ایک شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے میوالی میں انسولین کے کلیت خاتم ہو گئی سی او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان کا کہنا ہے ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز پر انسولین دستیاب ہیں مستقبل میں انسولین کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسی باروں میں مزید بات کریں گے اختر مجاز سے جی اختر اپ ڈیٹ کریے گا اختر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر میوالی میں انسولین کی کلیت ختم ہو گئی ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز پر انسولین دستیاب ہیں مستقبل میں انسولین کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انسولین کی مقدار میں اضافے کے لیے عالی حکام کو خط لکھ دیا کیا ہے مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اختر مجاز جی اختر اجی بلکل شوگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے میوالی میں ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو لیول پر اب انسولین جو ہے وہ دستیاب ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان نیاز صاحب آپ سے سوال سے ہم بات کرتے ہیں کالی منسٹر ہیلتھ صاحب کے ڈیریکشن تھی اور ہمارے جو سیکٹری ہیلتھ صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈیریکشن دی ہیں تو ہمارے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ ویکسین ہمارے پاس آئیلیبل ہے اور ہم جو اس کو بلا تطلب مہجا کر رہے ہیں اور آج ہی میں نے ایکسٹر ڈوزز ٹی ایچ کو کو اور ٹی ایچ کو کو بھیجوا دیا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ایندہ اس قسم کے کوئی کسی قسم کو کوئی کمپلینٹ نہ ہے اور تمام مریضوں کو جو میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اور ڈسٹرک میاں والی میں انسولین کی کسی قسم کمیشنر کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی میں نے آج ڈی جی ہیلتھ میں کلیٹر لکھ دیا ہے فردہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں انسولین کے مزید مقدار دی جائے تاکہ ہمارا یہ سلسلہ بلا تطلب جاری رہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایندہ اس قسم کی کوئی کمپلینٹ نہیں آئے گی کہ کسی کو انسولین نہ ملے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سیر صاحب کی بات سنی کہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ جتنے بھی مریض ہیں شگر کہ ان کو انسولین کی کمیشنر کا سامنا نہ کرنا پڑے اس حوالے سے ہر داری کو بھی لکھا جائے جی اختر مجاز بہت شکریہ